بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے اب ہم کتاب تذکرت الاتھار کا پارٹ نمبر بائیس پڑھیں گے جز دوئیم امیر المومنین علیہ السلام کے بعد والے امام کا تذکرہ ان کی تاریخ ولادت امامت کے دلائل مدت خلافت تاریخ وفات مقام قبر اولاد کی تعداد حالات زندگی حضرت امام حسن علیہ السلام امیر المومنین کے بعد آپ اور عالمین کی عورتوں کی سردار جناب فاطمہ بنت محمد سید المرسلین کے فرزندے ارجمند جناب حسن امام ہے آپ کی کنیت ابو محمد ہے آپ مدینے میں پندرہ رمضان کی رات سن تین ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ کے والدہ گرامی جناب فاطمہ انہیں نبی اکرم کی خدمت میں ولادت کے ساتھ میں روز جنت کے ایک ریشم کپڑے میں جسے جبرائیل لے کر نبی کریم کی خدمت میں نازل ہوئے تھے لپیٹ کر حاضر ہوئیں تو آپ نے ان کا نام حسن رکھا اور آپ کا عقیقہ ایک منڈے سے کیا ایک جماعت نے جن میں احمد بن صالت امیمی ہے عبداللہ بن عیسیٰ سے جس نے جعفر بن محمد سے روایت کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام صورت سیرت اور سرداری میں رسول اللہ سے سب لوگوں سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے ابراہیم بن علی رافعی نے اپنے باپ سے اس نے اپنی دادی زینب بنت ابو رافعی اور شبیب بن ابو رافعی سے اور انہوں نے اس سے جس نے اس حدیث کو بیان کیا زینب کہتی ہے کہ جناب فاطمہ اپنے دونوں بیٹوں حسن و حسین کو رسول اللہ کی خدمت میں اس بیماری کے دوران لے آئیں جس میں آن حضور کی وفات ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں انہیں کسی چیز کا وارث بنائی ہے تو آپ نے فرمایا کہ حسن کے لئے تو میری حیبت و سرداری اور حسین کے لئے میری شجاعت تو سخاوت ہے امام حسن کو ان کے والد گرامی امیر المومنین نے اپنے اہل و ایال اپنی اولاد اور اپنے اصحاب پر اپنا وسیع و جانشین مقرر کیا اور ان کی وسیعت کی کہ وہ آپ کے اوقات آپ کے اوقاف و صدقات کی نگرانی کریں آپ کے لئے مشہور اہدنامہ تحریر کیا اور آپ کی وسیعت دین کے نشانات سے حکمت کے چشموں اور عداب و اخلاق پر میں ظاہر و واضح رہے اور اس وسیعت نامے کے مشہور جمہور علماء کرام نے نقل کیا اور بہت سے سمجھدار لوگ اس کی وجہ سے اپنے دین و دنیا میں باوسیرت ہوئے ہیں جب امیر المومنین کی رہلت ہو چکی تو امام حسن علیہ السلام نے لوگوں کو خدبہ دیا اور ان کے سامنے اپنے حق کا ذکر کیا تو آپ کے والد گرامی کے اصحاب نے جس سے آپ کی جنگ ہوگی اس سے جنگ کرنے اور جس سے آپ کی صلح ہوگی اس سے صلح کرنے پر باعت کی ابو مخنف لود بن گیئیہ نے روایت کیے کہ وہ کہتا ہے کہ موسیع عشس بن سوار نے اس نے ابو عساق سبعی وغیرہ سے نقل کیا وہ کہتا ہے کہ حضرت حسن بن علی علیہ السلام نے اس رات کو اس رات کی صبح کو خدبہ دیا اس رات کو امیر المومنین کی رہلت ہوئی پس اللہ کی حمد و سنہ کی اور رسول اللہ پر صلوات بھیجی پھر فرمایا بے شک آج کی رات اس مرد کی وفات ہوئی کہ عمل و کردار میں نہ گزشتہ اسے سبقت لے سکے اور نہ آنے والے اس تک پہنچ سکیں گے وہ رسول اللہ کے ساتھ مل کر جہاد کرتے خود ان کی حفاظت فرماتے تھے رسول اللہ انہیں یوں اپنا علم دے کر بھیجتے کہ جبرائیل دائیں طرف سے اور میکائل بائیں طرف سے ان کی حفاظت کرتے ہوئے اور وہ واپس نہیں آتے تھے جب تک کہ خدا ان کے ہاتھوں پر فتح اور کامیابی نہیں دیتا تھا آپ کی وفات اسی رات ہوئی جس میں حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا گیا اور اسی رات یوشہ بن نون حضرت موسیٰ کے وسیع کی روح قبض ہوئی اور آپ نے سونے اور چاندی میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑی سوائے سات سو دہرم کے جو آپ کے حصے سے بج گئے تھے آپ اپنے اس حصے سے چاہتے تھے کہ اپنے گھر والوں کے لئے کوئی خدمتگار خرید کریں پھر گریہ آپ کی گلو گیر ہوا اور آپ رونے لگے اور ساتھ لوگ بھی رونے لگے پھر آپ نے فرمایا کہ میں بشارت دینے والا عذاب خدا سے ڈھرانے والے کا بیٹا ہوں میں اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والے کا بیٹا ہوں میں سراج مبین کا بیٹا ہوں میں ان اہل بیت کا بیٹا ہوں جس سے خدا نے رز و پلیدی کو دور رکھا ہے اور جنہیں پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے میں ان اہل بیت کا بیٹا ہوں جن کی مودت اور محبت اللہ نے اپنی کتاب میں فرض کی ہے پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ میں اس پر کوئی عجر نہیں مانگتا سوائے قربہ کی مودت کے اور جو نیکی کسب کرے تو ہم نیکی میں مزید حسن بھر دیں گے پس حسنہ اور نیکی سے مراد ہم اہل بیت کی مودت ہے پھر آپ بیٹ گئے تو عبداللہ بن عباس آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا اے لوگو تمہارے نبی کے فرزن ہیں اور تمہارے امام کی وسیع و جانشین ہیں پس ان کی بیعت کرو تو لوگوں نے اس پر لبیک کہی اور کہنے لگے کہ وہ ہمیں کس قدر محبوب ہیں اور ان کا کتنا حق ہم پر واجب ہے اور جلدی سے آپ کی بیعت آپ کی خلافت کے بیعت کرنے لگے اور جمعہ کے دن اکیس ماہ رمضان سن چالیس ہجری کا واقع ہے پس آپ نے آمی لوگ گورنر مقرر کیے اور امیر مقرر کیے اور عبداللہ بن عباس کو بسرہ کی طرف بھیجا اور تمام معاملات کی نگرانی شروع کی اور جب ماویہ بن ابو سفیان کو امیر المومنین کی وفات کی اور آپ کے فرزن امام حسن کی بیعت کرنے کی خبر ملی تو اس نے مخفی طور پر ہمیر قبیلے کا ایک شخص کوفے کی طرف بھیجا اور بنی قین کا ایک شخص بسرہ روانہ کیا تاکہ یہ دونوں اس کو وہاں کے حالات لکھ بھیجیں اور حالات کو امام حسن کے لئے خراب اور فاسد کریں جب امام حسن کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے اس ہمیری شخص کو جو کوفے کے ایک حجام یا گوش فروش کے پاس ٹھیرا ہوا تا برامت کرنے کا حکم دیا اور جب اس کو برامت کر کے لائے گیا تو آپ نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دو اور بسرہ کی طرف لکھا کہ بنی قین کے شخص کو بنی سلیم کے گھروں سے برامت کیا جائے چنانچہ اسے بھی نکال کر مار دیا گیا اور امام حسن علیہ السلام نے مابیہ کو خط لکھا کہ اما بعد تُو نے کچھ آدمی مکرو فریب اور دھوکہ دعی کے لئے خفیہ طور پر بھیج کر جاسوس مقرر کی ہیں گویا تم جنگ کرنا چاہتے ہو اور یہ کس قدر قریب ہے انشاءاللہ اس کی انتظار و توقع رکھو اور مجھے یہ خبر ملیے کہ تُو نے ایسی مسئبت پر اظہار و خوشی کیا ہے جس پر کوئی اقل مند خوش نہیں ہوتا اور اس میں تیری مثال وہی ہے جو پہلے سے شاعر نے کہا تھا کہ پس کہہ دو اس کو جو اس کے خلاف چاہتا ہے جو گزر چکا ہے ایسی ہی اور مسئبت کے لئے تیار ہو جا گویا وہ آ چکی ہے پس ہم اور جو ہم میں سے مر چکا ہے مثل اس شخص کے ہیں جو چلتا پھرتا ہے اور پھر وہ رات کو سو جاتا ہے تاکہ صبح پھر کوجھ کریں پس مابیہ نے آپ کو جواب دیا کہ جس کے ذکر کی ضرورت نہیں اور اس کے بعد آپ اور مابیہ کے درمیان خطوط و مراسلات کا سلسلہ جاری رہا اور امام حسن نے اپنے احسطقا کے عمر خلافت کے دلائل پیش کرتے ہوئے دکھا کچھ لوگ بلا وجہ خلافت پر آپ کے والد گرامی سے پہلے کود پڑھے تھے اور انہوں نے رسول اللہ کے چچا ذات بھائی کی سلطنت ان سے چھین کر اور انہیں چھوڑ کر سلطنت پر قبضہ کیا تھا اور کچھ اور باتیں بھی ہوئیں کہ جن کا ذکر طویل ہے چنانچہ ماویہ عراق کی طرف چل پڑا تاکہ آپ پر غلبہ حاصل کرے پس جب وہ منیج کے پل پر پہنچا تو امام حسن بھی حرکت میں آئے اور انہوں نے حجر بن عدی کو بھیجا کہ وہ آمیلوں کو چلنے کا حکم دیں لوگوں کو جہاد کے لیے آپ نے ابھارا تو انہوں نے سستی کی پھر وہ کم ہو گئے اور آپ کے ساتھ ملے جولے لوگ تھے ان میں سے کچھ آپ کے اور کچھ آپ کے باپ کے شیعہ تھے بعض تحکیم کے خلاف تھے جو ہر ہیلہ و بہانہ سے ماویہ سے لڑنا چاہتے تھے اور بعض اصحاب فتنہ اور مال غنیمت کے لالچی تھے اور کچھ وہ تھے جنہیں شک تھا بعض میں تو صرف تاثب تھا جو اپنے قبائل کے روسیہ کے پیچھے تھے ان کی بازگشت دین کی طرف نہیں تھی پس آپ چلے یہاں تک کہ ہمام عمر پر پہنچے تو پھر آپ نے دیرے کارب کی طرف رخ کیا اور صابہ اور صابات میں پل کے قریب پڑاؤ کیا اور رات گزری جب صبح ہوئی تو آپ کے ساتھیوں کا امتحان اور اطاعت گزاری میں ان کے حالات معلوم کرنا چاہے تاکہ اس طرح دوست دشون سے ممتاز ہو اور آپ ماویہ اور اہل شام سے جنگ کرنے میں بابصیرت ہو پس انہیں اکھٹا ہونے کا حکم دیا جب وہ جمع ہو گئے تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور انہیں خدبہ دیا پس فرمایا حمد خدا کی جب کوئی حمد کرنے والا اس کی حمد و تعریف کرے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جب بھی کوئی گواہی دینے والا گواہی دے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں انہیں اللہ تعالی نے حق کے ساتھ بھیجا اور اپنی وحی پر امین بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بات پس خدا کی قسم میں ایسے ہونے کی امید و آرزو کرتا ہوں کہ صبح کروں تو خدا کی حمد و سنہ سے اللہ کی مخلوق کے لئے اس کی مخلوق سے زیادہ مخلص اور زیادہ ناسے بنوں اور اسی طرح صبح نہ کروں کہ کسی مسلمان کے لئے کینا بوس لیے ہوئے ہوں اور نہ اس کے لئے برائی کا ارادہ کروں اور نہ اسے دھوکہ دوں اور یاد رکھو کہ اس سے بہتر ہے جسے تم اختلاف و افتراک سے پسند کرتے ہو یاد رکھو کہ میں جو کچھ تمہارے لئے سوچتا ہوں وہ تمہارے لئے تمہارے خود اپنے نفوس کے لئے غور و خوص کرنے سے بہتر ہے پس میرے حکم کی مخالفت اور میرے رائے کو رد نہ کرو خدا تمہیں اور مجھے بخش دے اور ہدایت کرے اس چیز کی طرف جس کی طرف اسے محبت و پیار و رضا و رغبت ہے راوی کہتا ہے کہ پس لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے اور کہنے لگے تمہاری کیا رہا ہے جو کچھ اس نے کہا ہے وہ اس سے کیا کرنا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہمارا گمان ہے کہ وہ معاویہ سے صلح اور عمر خلافت اس کے سبرت کرنا چاہتا ہے تو وہ کہنے لگے خدا کی قسم یہ مرد کافر ہو گئے ہیں ماذا اللہ پھر وہ آپ کے خیمے پر ٹوٹ پڑے اور اسے لوٹ لیا یہاں تک کہ انہوں نے وہ مسلک کھینچ لیا جو آپ کے نیچے تھا پھر عبد الرحمان بن عبداللہ بن جالِ عزدی نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کی ردہ آپ کے کندے سے کھینچ لی تو آپ ردہ کے بغیر تلوار گلے میں لٹکائے بیٹھے رہ گئے پھر آپ نے اپنا گھوڑا منگوایا اور اس پر سوار ہوئے آپ کو خواس اور شیعہ حضرات آپ کے ارد گرد اکھٹے ہو گئے اور ہر اس شخص کو دور کرنے لگے جو آپ کی طرف بورے ارادے سے آتا تو آپ نے فرمایا کہ قبیلہ ربی اور حمدان کو میرے پاس بلاؤ پس وہ بلائے گئے انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور لوگوں کو آپ سے دور بھگایا اور آپ وہاں سے چل پڑے اور آپ کے ساتھ ان کے علاوہ بھی کچھ ملے جولے لوگ تھے اور جب سابات کے تاریخ مقام پر پہنچے تو بنی اسد کا ایک بڑا بنی اسد کا ایک جررہ بن سنان نامی شخص تیزی سے آپ کی طرف بڑا اور آپ کی سواری کو لگام پکڑی اس کے ہاتھ میں ایک ملک ختیار تھا جس کے اندر ایک باریک تلوار تھی اور اس نے کہا اللہ اکبر تو نے شرک کیا اے حسن جس طرح اس سے پہلے تیرے باپ نے شرک کیا ہے پھر آپ کے ران میں تلوار ماری اور اسے چیر دیا یہاں تک کہ وہ ہڈی میں جا پہنچی امام حسن نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دی اور دونوں زمین پر آ گرے پس امام حسن کے شیعوں میں سے ایک آدمی کود پڑا جسے عبداللہ بن خطل تائی کہتے ہیں اس نے وہ ملک ختیار اس سے چھین کر اس سے اس کا پیٹ پھار دیا اور اس کے اوپر دوسرا آدمی جسے زہان بن امارہ کہتے تھے اس نے اس کی ناک کار دی پس وہ لائن اسی سے مرمر گیا اور دوسرا شخص جو اس کے ساتھ ہے اسے پکڑ کر قتل کر دیا گیا اور امام حسن کو تخت و چرپائی پر اٹھا کر مدائن کی طرف لے گئے اور آپ ساتھ بن مسعود سقفی کے ہم مہمان ہوئے جو امیر المومنین کی طرف سے مدائن کا گورنہ تھا اور امام حسن نے بھی اسے برقرار رکھا تھا ادھر امام حسن اپنے زخموں کے علاج میں مصروف تھے ادھر روسیہ قبائل کی ایک جماعت نے معاویہ کو لکھا کہ وہ اس کا ساتھ دینے اور سر تسلیم خم کرنے کے لئے تیار ہیں اور اسے ابھارا کہ وہ ان کی طرف آئے اور زمانت دی کہ وہ امام حسن کو جب وہ معاویہ کے لشکر کے قریب ہوں گے اس کے سپرد کر دیں گے یا اچانک قتل کر دیں گے امام حسن کو بھی یہ اطلاع مل گئی آپ کے پاس قیز بن سعد سعد رضی اللہ اعلیٰ انہوں کا خط آیا جس کی آپ نے عبداللہ بن عباس کے ساتھ کوفے سے روانہ ہوتے وقت بھیجا تھا تاکہ معاویہ کا سامنا کرے اور اسے عراق میں داخل ہونے سے روکے عبید اللہ کو اس جماعت کا امیر بنا کر فرمایا کہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پھر قیز بن سعد امیر ہوگا پس اس قیز کا خط آیا جس میں اس نے آپ کو خبر دی کہ وہ معاویہ کے مدد مقابل مسکن کے سامنے جوبیہ نامی بستی میں اترے ہوئے ہیں نیز لکھا کہ معاویہ نے عبید اللہ کی طرف پیغام بیج کر اسے اپنے ہاں آنے کی ترغیب دی اور اس کے لئے دس لاک درہم کا زامین ہوا ہے جس میں سے آدھے جلدی اور باقی آ دیں اس وقت دے گا جبکہ جب کوفے میں داقی لوگ ہیں تو عبید اللہ خاموشی سے رات اے وقت اپنے مخصوص لوگوں کو ساتھ لے کر معاویہ کے لشکر میں چلا گیا اور لوگوں نے صبح کی تو اپنے امیر کو نہ پایا قیز بن سعد نے انہیں نماز پڑھائی اور ان کے معاملات کا نگران بنا امام حسن کی ظاہران بصیرت میں زیادتی ہوئی کی یہ قوم آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی اور آپ کے بارے میں تحکیم کرنے تحکیم والوں کی نیت بھی خراب تھی کیونکہ انہوں نے آپ کو سبوشتم کر کے کفر کا فتوہ لگا کر آپ کا خون حلال سمجھ کر اور آپ کا مال لوٹ کر اظہار کیے تھا اور اب آپ کے پاس کوئی ایسا نہ تھا جس کے دھوکے سے معمون رہتے سوائے آپ کے والد کے اور آپ کے اپنے خاص شیعوں کے لیکن وہ ایک مختصر جماعت تھی جو شام کے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اس دوران معویہ نے آپ کے پاس مہدہ سلح کا آپ کے پاس مہدہ سلح کا خط لکھا اور آپ کے ساتھیوں کے خطوط بھیجے جن میں انہوں نے آپ کو اچانک قتل کر دینے اور آپ کو انس کے سپرد کرنے کی زمانت دیتی اور معویہ نے آپ کے حق آپ کے حق میں اور اپنے خلاب بہت سی شرائط بھی لکھی کہ آپ سلح کو قبول کر لیں اور اس کے لئے عقود و معاہدات بھی کیے جن کے پورے ہونے میں عمومی مسالے تھے لیکن امام حسن نے اس پر پورے طور پر وسوق نہ کی اور جان لیا کہ یہ بہانے بنانا اور دھوکہ دینا چاہتا ہے مگر آپ کے پاس اپنے ساتھیوں کے روئی و سلوک کے وجہ سے اس کی بات قبول کرنے جنگ کو ترگ کرنے اور صلح کو نافذ کرنے کے چارہ نہ تھا جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ آپ کے حق میں ان کی بصیرتیں کمزور تھیں اور وہ آپ کے خلاف فساد برپا کرنا چاہتے تھے اور وہ آپ کے مخالف تھے سب سے بڑی بات وہ آپ کا خون حالات سمجھتے دشمن کے سپرد کرنا چاہتے تھے آپ کا چسازات تک آپ کو چھوڑ کر آپ کے دشمن کے پاس چلا گیا تھا اور اکثر لوگوں کا دنیا کی طرف میلان اور آخرت سے وہ گردانی تھی ان حالات میں آپ نے مابیت سے حجت و دلیل قائم کر کے اور اس میں جو آپ کے اور اس کے درمیان اللہ کی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے فرائض آئید ہوتے تھے عذر پیش کر کے اپنے لئے وسوء کو اتمنان لیا اور اس پر شرط لگائی کہ وہ امیر المومنین پر سب و شتم اور نماز کے قنوط میں ان کے خلاف کہنے سے روح گردانی کرے آپ کے شیعوں کو امن و امان دے گا اور کسی سے برا سلوک نہیں کرے گا اور ان میں سے ہر صاحب حق تک اس کا حق پہنچائے گا پس اماویہ نے ان سب کو قبول کرتے ہوئے آپ سے اس پر معاہدہ کیا اور اسے نبانے کی قسم کھائی جب صلح ان شرائط پر مکمل ہو گئی تو ماویہ چلا یہاں تک روز جمعہ مقام نخیلہ پہنچا لوگوں کو دن کی دھوب میں نماز پڑھائی یا چاشت کے وقت نماز پڑھائی انہیں خدبہ دیا اور اپنے خدبہ میں کہا کہ خدا کی قسم میں نے تم سے جنگ اس لیے نہیں کی کہ تم نماز پڑھو اور نہ اس لیے کہ روزے رکھو اور نہ اس لیے کہ حج کرو اور نہ اس لیے کہ زکاة دو یہ کام تو تم کرتے ہی رہتے ہو لیکن میں نے تم سے جنگ اس لیے کی کہ میں تم پر حکومت کروں اور خدا نے مجھے یہ دے دیا ہے حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے تھے یاد رکھو کہ میں نے حسن کو کچھ چیزوں کی امید دلائی اور کچھ چیزیں میں نے اسے دی ہیں اور وہ سب کی سب میرے قدموں کی نیچے ہیں اور میں ان میں سے کچھ یا کسی کو بھی پورا نہیں کروں گا پھر وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے کوفہ میں داخل ہوا وہاں کچھ دن رہا اور جب اہل شہر کی بیعت اس کے لیے پوری اور مکمل ہو گئی تو اس نے ممبر پر خدبہ دیا اور امیر المومنین کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی اور امام حسن کی شان میں کچھ گستاخیاں کی امام حسن اور امام حسین وہاں موجود تھے امام حسن کھڑے ہو گئے تاکہ اس لائن کی تردید کریں تو امام حسن نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا دیا پھر آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اے علی کا ذکر کرنے والے میں حسن ہوں میرا باپ علی ہے اور تو ماویہ ہے تیرا باپ سخر ہے اور میری ماں فاطمہ اور تیری ماں ہند ہے میرا جد نانا رسول اللہ ہے اور تیرا جد دادہ حرب ہے میری جدہ نانی خدیجہ ہے اور تیری جدہ فطیلہ ہے جس کا ذکر ہم سے زیادہ گمنام جس کا حسب زیادہ کمینہ ہو اور جس کا ماضی زیادہ برا ہو اور جو قدیم زمانے سے زیادہ کفر اور نفاق میں رہا ہو پس اہل مسجد کے کچھ گروہوں نے کہا آمین آمین جب امام حسن اور ماویہ کے درمیان صلح طے پا گئی جسے ہم نے ذکر کیا ہے تو پھر امام حسن مدینہ چلے آئے اور وہ وہیں اپنے غصے کو ضبط کرتے گوشہ نشینی کی حالت میں اپنے پروردگار کے حکم کا انتظار کرتے ہوئے قیام کیا یہاں تک کہ ماویہ کی حکومت کے دس سال مکمل ہو گئے تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے یزید کے لئے بیعت لے اور پوشیدہ طور پر جادہ بنتِ عشس بن قیس جو کہ آپ کی بیوی تھی کی طرف کسی کو بھیجا جس نے اسے آپ کو زہر دینے پر ابھارا ہو اور اپنے ذمہ لیے کہ اس کی شادی اپنے بیٹے یزید سے کرے گا اور اس کی طرف ایک لاکھ دیرم بیجے پس جادہ نے آپ کو زہر پلائی اور آپ چالیس دن تک بیمار رہے اور آپ اپنے راستے پر تشریف لے گئے ماہ سفر سن پچاس ہجری میں اور اس وقت آپ کی عمر اٹھالیس سال دی اور آپ کی خلافت کا زمانہ دس سال ہے آپ کے بھائی اور وسیع جانشین امام حسین آپ کے غسل و کفن اور جدہ ماجدہ فاطمہ بنتِ اسد بن حاشم بن عبد الملاف کے پاس جنت البقی میں دفن کرنے کی ولی اور وارض بنے شہادتِ امام حسن سببِ وفات امام حسن علیہ السلام ہمارے ذکر کردہ وہ بات کے معویہ نہ آپ کو زہر دی آپ کے دفن کے بارے میں واقعہ اور اس بارے میں گہلی سازش اور گفتگو کے سلسلے میں جو روایات موجود ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جسے عیسیٰ بن مہران نے روایت کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم سے عبید اللہ بن سبا نے بیان کیا وہ کہتا ہے کہ ہم سے جریر نے مغزیرہ سے روایت کیا ہے وہ کہتا ہے کہ معویہ نے جادہ بنتیں عشس بن قیس کی طرف پیغام بھی جا کے میں ایک تیری شادی اپنے بیٹے یزید سے کروں گا بشر تھے کہ تو حسن کو زہر دے دے اور ایک لاکھ درہم بھی اس کی طرف بھیجا پس اس ملونہ نے یہ کام کی اور امام حسن کو زہر دیا معویہ نے مال تو اسے دیا لیکن یزید سے اس کی شادی نہ کی بعد میں اس عورت پر آل تلہ میں سے ایک شخص ولی بنا جس جس کے اس سے بچے ہوئے جب ان کے اور خاندان قریش کے لوگوں کے درمیان کوئی بات ہوتی تو وہ تانہ دیتے اور کہتے اے اپنے شہروں کو زہر دینے والی کی اولاد عیسیٰ بن مہران نے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ عثمان بن عمر نے مجھ سے بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ابن عون نے ہم سے عمر بن اسحاق سے روایت کیا وہ کہتا ہے کہ میں امام حسن اور امام حسین کے ساتھ گھر میں موجود تھا امام حسن بیت الخلا میں داخل ہوئے پھر وہاں سے نکلے تو فرمایا کہ مجھے کئی مرتبہ زہر دیا گیا لیکن اس مرتبہ کی طرح میں نے زہر نہیں پیا بے شک میں نے جگر کا ٹکڑا کیا ہے جسے میں لکڑی کے ساتھ الڈ پھیر کرتا رہا ہوں تو امام حسین نے عرض کیا آپ کو کس نے زہر دیا ہے آپ نے فرمایا آپ اس سے کیا اگر تو وہ وہی ہے جو خدا آپ سے زیادہ سخت انتقام لینے والا ہے اور اگر وہ نہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بغیر قصور کے پکڑا جائے عبداللہ بن ابراہیم نے زیادہ مخارقی سے روایت کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جب امام حسن کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلا کر فرمایا کہ اے بھائی میں آپ سے جدہ ہو کر اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں مجھے زہر مل چکا ہے میرے جگر کے تکڑے کٹ کر تشت میں گرے ہیں میں جانتا ہوں جس نے مجھے زہر کا پیالہ پلایا ہے اور جہاں سے مکاری سے بھیجا گیا ہے اللہ کہاں اس سے جھگڑوں گا آپ کو میری حق تی قسم اس میں آپ کوئی بات نہ کرنا اور انتظار کرنا کہ خدا میرے سلسلے میں کیا سبیل پیدا کرتا ہے جب میں گزر جاؤں تو آپ میری آنکھیں بند کرنا غسل و کفن دینا اور میرے تابوت کو اٹھا کر میرے نانا رسول اللہ کی قبر کے پاس لے جانا تاکہ میں ان سے تجدید احد کرلوں پھر مجھے میری دادی فاطمہ بنت عصد کی قبر کی طرف واپس لے جا کر وہاں دفن کرنا اے میرے ماں جائے ان قریب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دنیا گمان کرے گی کہ آپ لوگ مجھے رسول اللہ کے پاس دفن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں پس وہ اس کے لئے جمع ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سے روکیں گے میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اس سے کہ میرے معاملے میں تھوڑا سا خون بھی بہے پھر آپ نے انہیں اپنے اہل و ایال اولاد و مطلقات کی مطالق وسیعت کی اور وہ وسیعت کی جو امیر المومنین نے آپ کو آپ کو اپنا خلیفہ بنانے اپنے مقام کا اہل قرار دیتے ہوئے اور شیعوں کی ان کے خلیفہ ہونے کی طرف رہنمائی کی تھی اور انہیں ان کے لئے علم و نشان کے طور پر اپنے بات کے لئے موین کیا تھا جب امام حسن چل بسے تو امام حسین نے انہیں غسل دیا اور ان کے تابوت کو اٹھایا تو مروان اور اس کے بنی امیر ساتھیوں کو اس میں شک نہیں تھا کہ آپ کو یہ انقریب رسول اللہ کے پاس دفن کریں گے لہٰذا وہ اس کے لئے جمع ہو گئے اپنے ہتیار پہن لئے جب امام حسین انہیں لے کر اپنے جد جد امجد رسول اللہ کی قبر متحر کی طرف بڑے تاکہ تجدید اہد کریں تو وہ ان کی طرف اپنے اپنے گروہ کے ساتھ بڑے اور بی بی آئیشہ بھی خچر پر سوال ہو کر ان کے ساتھ آ ملی وہ کہتی تھی کہ میرا اور تمہارا کیا واسطہ تم چاہتے ہو کہ میرے گھر میں اس کو داخل کرو جسے میں دوست نہیں رکھتی اور مروان نے یہ کہنا شروع کیا جو سولہ آرام سے بہتر ہے کیا عثمان مدینہ کے آخری حصے میں دفن ہو اور حسن نبی کے ساتھ یہ کبھی نہیں ہوگا اور میں تلوار اٹھاؤں گا اور قریب تھا کہ بنی حاشم اور بنی امیہ کے درمیان فساد برپا ہو کہ ابن عباس جلی سے مروان کی طرف بڑے کہا کہ اے مروان جہاں سے آیا ہے وہیں پلڑ جا کیونکہ ہم اپنے ساتھی کو رسول اللہ کے ساتھ دفن کرنا نہیں چاہتے بلکہ ہم تو چاہتے کہ رسول اللہ کے زیارت سے ان کے لئے تجدید احد کرے پھر ان کی دادی فاطمہ کے پاس لے جا کر وہیں ان کی وسیعت کے مطابق دفن کرے اور اگر انہوں نے یہ وسیعت کی ہوتی کہ انہیں رسول اللہ کے ساتھ دفن کیا جائے تو تجھے معلوم ہو جاتا کہ میرے بازو ہمیں اس سے روکنے پر کتنے کوتا ہیں کہ تیرے بازو ہمیں اس سے روکنے پر کتنے کوتا ہیں لیکن آج اناب اللہ اور اس کے رسول اور ان کی قبر کی حرمت کو بہتر جانتے تھے کہ وہ اس میں توڑ پھوڑ کرتے کہ جس طرح ان کے غیر نے کی تھی اور وہ حضور کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر داقل ہوئے تھے پھر ابن عباس عائشہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہا کہ اے برائیہ ہائے برائیہ کسی دن خچر اور کسی دن اوڑ پر تو چاہتی ہے کہ خدا کے نور کو خاموش کرے اور اولیاء خدا سے جنگ کرے واپس چلی جاؤ پس تو اس کی کفائت کی گئی ہے جس کا تجھے خوف و خطر ہے تو نے اپنے دل پسند مقصد کو پا لیا ہے اس گھر والوں کی اللہ ہی مدد کرنے والا ہے خواہ دے ہی کیوں نہ ہو اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اگر حسن کی طرف سے مجھے خون کے محفوظ رکھنے کی وصیت نہ ہوتی اور یہ کہ میں ان کے معاملے میں تھوڑا سا خون ہی نہ بہنے دوں تو تم جان لے کہ اللہ کی تلواریں تم میں اپنی جگہیں کس طرح لیتی ہیں اور تم نے ہمارے اور تم نے ہمارے اور تمہارے درمیان جو اہد و پیمان تھا اسے توڑ ڈالا اور اس شرط کو جو اپنے نفوز کے بارے میں ہم نے لگائی تھی ختم کر دیا پھر امام حسن کو لے چلے اور انہیں ان کی جد ماجدہ جناب فاطمہ بنت عصد بن حاشم بن عبد مناف کے پاس دفن کر دیا غالباً اہد و پیمان کا ٹوٹنا امام حسن کے جنازے پر تیر برسنے سے ہوا لیکن بنی حاشم نے جوابی کاروائی نہ کی جس سے فساد مزید آگے نہ بڑھا تذکیرہ اولاد حسن ابن علی ان کی تعداد نام اور مختصر حالات امام حسن علیہ السلام کے پندرہ بیٹے بیٹیاں ہیں نمبر ایک زید بن حسن اور ان کی دو بہنیں ام الحسن اور ام الحسین ان تینوں کی ماں ام بشیر بنت ابو مسعود اقوبہ بن عمرو بن سالبہ خزیری جیہ ہے حسن ان کی والدہ قولہ بنت منظور فزاریہ ہے عمرو بن حسن اور ان کے دو بھائی قاسم بن حسن اور عبداللہ بن حسن ان تینوں کی ماں امہ ولد کنیز ہے عبد الرحمنött بن حسن ان کی والدہ بھی امم ویلک کنیز ہے عبد الرحمن 빼ن حسن ان کی والدہ بھی امم ویلک کنیز ہے حسین بن حسن جن کا لقب اسرہ میں ان کا بھائی تلہ بن حسن اور بہن فاطمہ بنت حسن ان تینوں کی ماں ام اصحاق بنت تلہ ابن عباد الالتیمی ہے ام عبداللہ فاطمہ ام سلمہ اور رقیہ یہ امام حسن کی بیٹیاں مختلف ماہوں سے تھیں زید بن حسن زید بن حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات کے نازم اور نگران بہن بائیوں میں سب سے بڑے جلیل القدر کریمانہ مزاز شرف النفس اور زیادہ نیکی کرنے والے تھے شورا نے ان کے مدہ کیا اور دور دراز سے ان کے فضل و کرم کو حاصل کرنے کے لئے آتے تھے اور صیرت نگاروں نے ذکر کیا کہ زید بن حسن کے ذمہ رسول اللہ کے صدقات تھے جب سلمان بن عبد الملک بادشاہ بنا تو اس نے اپنے مدینے کے گورنر کو لکھا اما بعد پس میں جب میرا یہ خط تمہیں ملے تو زید کو رسول اللہ کے صدقات سے معذول کر دے اور اس کی قوم میں سے فلان بن فلان کو دے دے اور جس چیز میں وہ تجھ سے مدد چاہے اس کی مدد کرو پھر جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوا اچانک اس کا خط آیا کہ اما بعد زید بن حسن بنی حاشم کا شریف اور سن رسیدہ بزرگوار ہے جب تمہارے پاس میرا خط پہنچے تو رسول اللہ کے صدقات اسے واپس دے دے اور اس کی ایانت کر جس میں وہ ایانت چاہے اور زید بن حسن کے مطالق محمد بشیر خاضی کہتا ہے کہ فرزند مصطفیٰ جب کسی بلند زمین کے وسط وادی میں اتر پڑے تو اس کی ویرانی کو دور کر دیتا ہے اور اس کی لکڑیاں سر سبز و شاداب ہو جاتی ہیں اور زید ہر جاڑے کے موسم میں لوگوں کے لئے موسم میں بہار ہے جب بارش کے ستارے اور ان کا گرجنا تخلیف تخلیف کر دیا جائے اور وہ وقت پر بارش نہ ہو وہ زخموں کے خون بہا کر بوجھ اٹھانے والا ہے گویا وہ تاریکی کا چاند ہے جب ان کے جب اس کے ساتھ سعادت کے ستارے مل جائیں زید بن حسن کا سن با وقت وفات نوے سال تا شہرہ کے گروہ نے ان کا مصر مرسیہ کہا ہے اور ان کی امدہ عادت و فضیلت کو بیان کیا ہے مرسیہ کہنے والوں میں سے ایک قدامہ موسیٰ جمعی ہے جس کا پہلا شیرہ کے اگر زمین نے زید کے جسم پر پکڑ دیا ہے تو وہاں نیکی اور جود و سخہ ظاہر ہے باقی اشار طول کی وجہ سے حضب کر دی ہیں اور اس قسم کے بہت سے مرسیہ کہے گئے ہیں جن سے کتاب طویل ہو جائے گی حضرت زید نے اس حالت میں دنیا کو چھوڑا کہ نہ انہوں نے خود اور نہ ہی شیعوں نہ ہی شیعہ وغیرہ میں سے کسی مدعی نے ان کے لئے امامت کا دعویٰ کیا اور یہ اس لئے کہ شیعہ دو قسم کے لوگ ہیں امامی اور زیدی شیعہ اور امامی شیعہ امامی تو امامت میں نصوص پر اعتماد کرتے ہیں اور اس پر ان کا اتفاق ہے کہ اولاد امام حسن امامت کے سلسلے میں نصوص موجودی نہیں اور نہ ان میں سے کسی نے دعویٰ کیا ہے تاکہ اس میں شک و شبہ ہوا اور زیدی حضرت علی امام حسن اور امام حسن کے بعد امامت کے سلسلے میں دعویٰ تو جہاد کا اصول اپناتے ہیں یعنی وہ امام ہوگا جو لوگوں کو اپنی امامت کی طرف پکارے اور اپنے دشمنوں سے جہاد کرے لیکن زید بن حسن نے بنی امیہ سے صلح صفائی اور ان کی طرف سے بعض کاموں کی ذمہ داری لے رکھی تھی اور ان کی رائے دشمنوں کے ساتھ تقیہ کرنے اور ان سے ظاہرن الفت و مدارات و نرمی سے تھی حالانکہ یہ زیدی مذہب ماننے والوں کے نزدیک علامات امامت کی زید ہے جیسے کہ ہم نے اس کو بیان کیا ہے باقی رہے حشویہ تو ان کا دین مذہب بنی امیہ کی امامت ہے اور وہ کسی حالت میں ولاد رسول کے لئے امامت کی رائے نہیں رکھتے موتزلہ واصل بن اتار کے پہلوکار حسن بسری کی مجالی سے اعتضال ہو کنارہ کشی اختیار کرنے کی وجہ سے موتزلہ کہلائے ہیں وہ کسی میں امامت نہیں سمجھتے مگر جو ان کی اعتضال والی رائے رکھتا ہو اور جیسے شورہ و انتخاب ان کا ولیو حقدار مقرر کریں اور حضرت زید جیسے ہم نے ذکر کیا ان حالات سے دور ہیں اور خوارج اس کی امامت سے متفقی نہیں جو امیر المومنین سے دوستی رکھتا ہو اور زید بلا اختلاف اپنے باپ دادا کے محب و موالی تھے